دیکھیں میں تو اسے خوش خبری ہی مانتا ہوں جب ایک اچھا وچار آتا ہے ایسا وچار آتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے دکھوں کو کم کیا جائے گا اچھے ٹیچر کو پرموٹ کیا جائے گا ان کی سیلری انکریز ہوگی ایکول ہوگی اور جتنی وہ ڈیزرب کرتے ہیں اتنی ہوگی تو یہ آپ کے لیے خوش خبری ہے نیشنل پروفیشنل یہ ڈاکومنٹ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فور ٹیچرز جو نسی ٹی دوارہ تیار کیا گیا ہے اور ابھی ستارہ نومبر کو اس کو پبلک کے سامنے ریویو کے لیے رکھا گیا ہے آپ کی فیڈبیک مانگی گئی ہے اس میں ایک مدہ سیلری اور پرموشن کا بھی ہے تو ہم یہ اس ڈاکومنٹ میں یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ اس پین سے گزر کے جاتے ہیں خاص کر کے جو پرائیویٹ آئیزیشن کی پین ہے ایک پرائیویٹ سکول میں جو لو سیلری کی لو پرموشن کی جو پروفیشنل دیویلپمنٹ دھیرے دھیرے ہوتی ہے اس کی پین کو اڈنٹی فائی کیا گیا ہے چیلنجز فیسٹ بائی ٹیچر ٹوڈی انڈیا ہے لو سیلری ہم سب جانتے ہیں پرائیویٹ شبد کافی ہے سیلری سے ریلیٹ کرنے کے لیے اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے یہاں خوشی خبری بنے گی آپ کے لیے نو گروتھ آپ کو سکلڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے کتنا پرموٹ کیا جاتا ہے کتنی اپرچنٹی دی جاتی ہے کتنا فنڈ دیا جاتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جا کتنا ہوتا ہے کچھ سکولز میں ہوتا ہے سبھی میں نہیں تو آپ کی ایویلیویشن ہوتی ہے اپریزل ہوتا ہے جو اپریزل کے بعد آپ کو سفیشنٹ پرموشن ملتی ہے جاں ایک سو دو سو ایک سو پچاس ایک سو پچیس اور دو سو پچاس روپے ایسے ملتا ہے مطلب پوری بیزتی کی جاتی ہے دیکھیں ایک سبجیکٹ وائز پین بھی ہے ایک لینگویج کے ٹیچر کو پانچ ہزار مل رہا ہے دس ہزار مل رہا ہے اور کسی اور سٹیم کے ٹیچر کو اسی سکول میں بیس پچیس تیس ہزار مل رہا ہے یہ ڈسکریمیشن کئی طرح کی ہے تو یہ ڈسکریمیشن ختم کرنے کے لیے آپ اپنے سبجیکٹ میں کمپیٹنٹ بنو اور اپنی سیلری پاؤ ایسا سسٹم آنے والا ہے آپ کی سٹیس ہائی رہتی ہے کیونکہ پریشر زیادہ ہے سیلری کم ہے اور ورکلوڈ وہ ہے اور ایسے نکالا جا سکتا ہے نکال دیا بھی جاتا ہے تو یہ دکھہ آپ کے جانے گئے ہیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز فور ٹیچرز میں اور یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے فور ٹیچنگ پروفیشنل میں ٹھیک تو وہ ایگزٹ کر رہا ہے ان کے قارن وہ کہتا ہے پروفیشنل چینج کر لو وہ چینج کرتا ہے دوسرے پروفیشنل جس میں بیٹر سیلری ہے بیٹر پرموشنل ہے ادھر شفٹ کر رہا ہے کئی بار اچھے ٹیچنگ سکلل ہونے کے باوجود بھی دوسرے سکلل میں دوسرے پروفیشنل میں شفٹ کیا جاتا ہے تو یہ انڈیا کا پین ہے یہاں ہمارے لرنر کے لیے دکھ والی بات ہے کہ وہ اچھا ٹیچر کھو رہا ہے ویسے بھی ٹیچنگ پروفیشنل کو پریفرنس نہیں دی جاتی ہماری یوت کی طرف سے کارن کیا ہے سیلری تو یہ ویڈیو سیلری پر ہی فوکس اس لیے کر رہا ہے اچھے نیو ٹیچر جو ہیں وہ بھی جو کتنا سوچ سمجھ کے آپ بی ایڈ والوں سے پوچھئے کہ وہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں ممی کہہ رہے تھے پاپا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے چلو کچھ نہیں ہوا کر لیتے ہیں چلو نون اٹینڈنگ ہے اس لیے کر لیتے ہیں کمال ابھی میرا انڈیا دیکھ لیجیے اچھا تو اب جو ہے جو اس سسٹم میں چینج آنے والا ہے یہ جو دکھ ان کو دور کیسے کیا جائے گا کہ آپ کی پروفیشنل جو سوری پرموشن اور سیلری ڈیسائیڈ کیسے کی جائے گی اب لینٹھ کے بیس پر ڈیسائیڈ نہیں کی جائے گی فار ایکزمپل آپ کا ایک سال دو سال یہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے نا تو آٹھ سال کا ایکسپیرینس آپ کی اتنی سیلری لگ گئی یئر میں وہ آٹھ سال میں کیا کیا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا اب یہ دیکھا جائے گا آپ ایک سال کے بعد ہی آپ کو اپنا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ایک سال تیچ کیا ہے اس پر ریفلیکٹ کرنا ہوگا ریفلیکشن مین آپ کو ڈیپ تھنکنگ سے سوچنا ہوگا ساتھ ساتھ میں روز کے روز ریفلیکٹیو ٹیچنگ کا کنسپٹ آپ کو لرن کرنا پڑے گا ابھی اسی سے گزر کے جائیں گے تو آپ کو فیڈبیک لینی ہوگی اپنے ٹیچنگ کے پرتی اپنے بیہیویر کے پرتی اب باقی سکلز ٹیچنگ پروفیشن سے ایوییشن سکلز ہے ویسے ان کے ریلیٹڈ آپ ایمپرویمنٹ کرنی ہوگی اگر ان پر ریفلیکٹ کرتے ہو ایمپرویو کرتے ہو تو نیکسٹ یئر میں آپ کو لگے گا کہ آپ ہائر ہو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ہائر سکلز گین کرلی ہیں کمپیٹینسیز گین کرلی ہیں وہ کیسے پتا چلے گا کہ گین کرلی ہیں یا نہیں یہ کوئی پرائیوٹ مینجمنٹ اب ڈیسائیڈ نہیں کرے گی وہ یہ چار ایریاز ان پی ایس ٹی نے ڈیسائیڈ کیے ہیں فرسٹ ہے پروفیشنل ڈیویلپمنٹ اینڈ گروتھ اس میں اگر آپ اس لیول کو اچیب کر لیتے ہو تو آپ نیکسٹ لیول پر پرموٹ ہو سکتے ہو اگر اس کو اچیب کر لیتے ہو تو نیکسٹ لیول پر پرموٹ ہو سکتے ہو اگر تھرڈ سے لیول سٹینڈر کو اچیب کر لیتے ہو تو lead teacher the top teacher is lead teacher پیٹڈ سیٹڈ میں question بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ چار ایریاز ہیں ایک ایریہ کی بات کی ہے فرسٹ ویسے یہ ہے core value and ethics اس کے چار لیول ہیں professional knowledge and understanding اس کے چار لیول ہیں چار لیول کے teacher کے لیے professional competency practices اس کے چار لیول ہیں ایسے professional development and growth اس کے چار لیول ہیں تو یہ چار لیول جو standards یہ fix کیے گئے ہیں یہ standards پر آپ کو develop اتنا کرنا ہوگا competencies اتنی develop کرنی ہوگی وہ written ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس level کی development اپنے آپ میں کر چکے ہو کیسے ہو نہیں پیچھے بتا کیا ہوں اگر reflective teacher بنتے ہو تو آپ اپنا portfolio اپنے evidence کو collect کرنے ہوں گے کہ yes I am able to teach this level تو وہ evidence کیا ہوگی آپ کے lesson plans ہو سکتے ہیں آپ کے اچھی best practices ہو سکتی ہیں نئی teaching strategies آپ نے جو learn کی وہ سکتی ہیں innovations ہو سکتی ہیں تو وہ ساری ان standards پر apply ہوگی آپ ان کے evidence collect کر کے رکھتے ہو portfolio جا e portfolio بناتے ہو nct جہا nct e کی کوئی agency state level کی ہے جس کو nct نے کیا گیا ہے مانتا دی گئی ہے وہاں آپ اپنا document جمع کرواتے ہو register کرواتے ہو وہ آپ کو evaluate کرتے ہیں evaluate کر certify کرتے ہے certify کرنے کے بعد وہ کہتے ہے کہ yes you are able to teach at proficient level teacher second level teacher third level teacher fourth level teacher then according to this level آپ کی salary decide ہوگی جیسے یہ salary آپ کی یہاں سے یہ رہی ٹھیک ہے اگر اس level کے standard کے against آپ evaluate کیا گیا ہے آپ یہ achieve کر لیتے ہو تو آپ کا level بھی increase ہو گیا promotion ہوگی salary بھی increase ہوگی پھر یہ نہیں دیکھا جائے اب evaluate کرنے والا کون ہے evaluate کرنے والی جو national جا state level کی agency ہوگی نہ کی ایک management جہاں صرف ایک school school سے feedback ایسے ایک اچھا system آنے کی سمبھاونا ہے idea بہت اچھا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے پر آپ کو reflective teacher بننے کی تیاری ساتھ ساتھ میں کر لینی چاہیے سو یہ NPST میں بتایا گیا ہے کہ ایک seniority جہاں length of tenure کے base پر salary یا promotion نہیں ہوگا دوسرا appraisal of exchange of learning ہوگا best practices آپ کی دیکھی جائیں اور disseminate findings across various domains جو اوپر چار domains کی بات کر کے آئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا انڈیا آسکتا ہے اگر لگتا ہے کہ ہمارے education system میں آپ میں اور آپ کی salary میں میں سیدھا کہہ آپ ابھی سے تیاری شروع کیجئے transmitter نہ بنیے ابھی تک ہماری teaching learning process transmission بنتی رہی ہے اور میں یہ بتا دیتا ہوں جب یہ standard میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں سے وائی گوست کی بھی بولے گا اور پیاجے بھی بھولے گا برونر بھی بھولے جان ڈی وی بھولے گا اور البرٹ باندھرا بھی بھولے گا وہ جو progressive teachers جو theorists ہیں fundamental teaching learning process کو decide کرنے والے اس کے accordingly آپ کو اپنی teaching learning skills کو improve کرنا ہوگا تو اگر آپ نے کوئی اور question جا کچھ پوچھنا ہے آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں Thank you